بسنے والی تمام لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہو آپ لڑکانہ کے سندھی بھائی کو بھی حق نہیں دے رہے ہو لوگ دو وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں آپ نے سندھ کے اسپتالوں کی یہ حالت کر دی ہے کہ وہاں پر کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ہے اگر کوئی غریب ہاری وہاں پر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو سیکڑو میل چل کر کراچی تک آنا پڑتا ہے اور کراچی سے تو آپ نے انتقام لینے کی سوچ رکھی ہے آپ نے پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا ہے پورے صوبے کو منجدڑو بنا دیا ہے آپ کی اس کرپشن سے اس قبضہ گیری سے یہ متحدہ اپوزیشن نہ صرف آپ کو یہ کالا قانون بدلنے پر مجبور کرے گی بلکہ سندھ کے مظلوموں کو آپ کے اس قبضے سے نجات بھی دلائی گی پورے سندھ کو آزاد کرائی گی آپ کے قبضے سے اور اس سی ایم ہاؤس کو بھی خالی کرائی گی یہ آج فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ ایک ہفتے کا آپ کو الٹی میٹم دے رہے ہیں یہ نوشتہ دیوار ہے پورا شہر نکلا ہے آج اپنے حق کے لیے آپ وفاق سے یہ اتراز کرتے ہو کہ وفاق آپ کا حق نہیں دیتا ان ایف سی کے فنڈس نہیں دیتا آپ اس سے زیادہ ظلم سندھ کے تمام ڈسٹرکس کے ساتھ کرتے ہو آپ یہاں کی بلدیاتی بقامی حکومتوں کو حق نہیں دیتے پی ایف سی کے اوپر عمل نہیں کرتے آپ تمام ڈسٹرکس ڈویجنز کو فنڈس نہیں دیتے آپ یہ سارا فنڈ لوٹ کر ملک سے باہر منتقل کرتے ہو آپ کو اس کی اب اجازت نہیں دیں گے ایک ہفتے کا وقت ہے سوچ لیجئے فیصلہ کر لیجئے کہ اگر ایک ہفتے میں آپ نے اس پر عمل نہیں کیا یا پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر کے اس بل کو تبدیل نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ہوگا بہت شکریہ پہلے تو میں اچھا جی اچھا جی دیکھیں اچھا جی پہلے تو میں جتنے ہمارے بھائی ہماری بہنیں لیڈران ایم پی ایز ایم این ایز ایم کیو ایم کے جی ڈی اے کے تحریک انصاف کے بھگرز میں سب کو سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جذباش دکھایا اور میں پھر کراچی کے شہریوں سے تھوڑی سی معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو ٹرافک وغیرہ آج پرابلم ہوا لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ کس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہے روڈ کیوں کرنا نہ کسی احمل اے کو نہ کسی لیڈر کو نہ آمیر بھائی نہ سردار صاحب کو نہ مجھے ہم یہاں کیوں آگے بیٹھیں ہم آپ کے لیے بیٹھیں اور اپنے لیے بیٹھیں کیونکہ آپ کا حق مارا جاتا ہے چودہ سال سے حق مارا جا رہا ہے تو جیسے وہ بچےوں کو جب بچہ ہوتا ہے اس کو انجیکشن لگاتے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے نا لیکن وہ لگانا پڑتا ہے انجیکشن تاکہ وہ آگے بیمار نہ ہو اسی طرح معذرت کے ساتھ تھوڑی سی آپ کو آج تکلیف ہوئی لیکن ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ یہ جو چودہ سال سے ظالم لوگ یہاں ہم پر حکومت کرتے آئے ہیں آمیر ہے بلکہ میں تو صبح سے کہہ رہا ہوں پرسوں بھی کہہ رہا تھا اس نے پہلے بھی کہہ رہا تھا یہ تو مجھے پیپلز پارٹی جو ہے یہ پیپلز پارٹی تو اب ایک وہ بلکل مافیا لگتی ہے جس کا گوڈ فادر ہے آصف زرداری ہاں اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہا ہے کہ وہ آگے دا کے گوڈ فادر بن جائے اور اپنے اکاؤنٹنٹ کو اس نے سی ایم بنا دیا ہے سارا کا سارا این ایف سی اوارڈ کی آمیر بھائی آپ نے بات کی این ایف سی اوارڈ کو اگر نکال کے دیکھ لیں کہ وہ اس پہ تنخاؤں میں کتنے پیسے جا رہے ہیں اور ڈیولیپمنٹ فنڈ میں کیا ہو رہا ہے سب چیالوں کو برتی کیا ہوا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کئی دفعہ اس کے اور میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھرہ اٹھائے فیڈرل گورنمنٹ نالے بنائے فیڈرل گورنمنٹ بسیں چلائے فیڈرل گورنمنٹ کیسی ہارش ہی کرے فیڈرل گورنمنٹ کے فور بنائے پانی آپ کو پہنچائے فیڈرل گورنمنٹ ویکسین لگائے ابھی ان سے تو ٹھیکہ نہیں لگتا آمیر بھائی آپ نے بات کی کتوں کے کٹنے کی ایک فیڈر آپ کو دوں پورے پاکستان میں پچھلے سال تین لاکھ ڈاگ بائٹسین کیسیز ریپورٹ ہوئے اس میں سے ایک لاکھ چوراسی ازار یا ایک لاکھ پچاسی ازار صوبہ اس اندھیے پہ انہوں اور اس ایک لاکھ چوراسی پچاسی ازار میں زیادہ در کیسز گھانا میں ہوئے شور آپ کرتے ہیں جی انفلیشن کا جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہاں ہو گئی فوڈ انفلیشن دیکھ لیں میں آپ خود فگر اٹھا کے دیکھ لیں سب سے زیادہ فوڈ انفلیشن پاکستان کی تاریخ میں انیس سو چوتر میں ہوا تھا اس وقت نہ عامر خان کی حکومت میری تھی شہید زلقہ غار علی بٹو صاحب کی تھی اور اس کے بعد زرداری کی حکومت میں ہوا یہ ڈیٹا ہے آپ ہی کے سٹیسٹکز آپ حکومت دی ہے آپ ہی کے سٹیسٹکز بورٹ کا ڈیٹا ہے اور کیوں ہوتی ہے یہ فوڈ انفلیشن کیوں ہوتی ہے فوڈ انفلیشن میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں گندم کی ابھی نیب چیرمن کا بیان آیا ٹی وی کی اوپر سب چکھا کہ چودہ عرب روپے کی گندم جو چوہے کھا گئے ہیں ان کے کہنے کے مطابق دو ٹانگوں والے چوہے پیپلز پارٹی کے پتہ نہیں کس کے چودہ عرب روپے ریکاور کر کے خزانے میں جمع کر رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا نیب کا چیرمن کہہ رہا ہے اور آپ کا لگایا وہ نیب کا چیرمن ہے ابھی یہ امین بھائی ہمارے ساتھ کیپنٹ میں بیٹھتے ہیں دو ملین ٹان اس سال گندم امپورٹ کر رہی ہے سرکار فیڈل گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے تاکہ پرائیسز کو کنٹرول کر سکے اپنا سٹاک بنا سکے کیونکہ یہ ہوڈر جو ہیں جو ہوڈنگ کرتے ہیں یہ اب مجھے بتائیں آج گندم کی قیمت ہے یار گندم کی قیمت ہے سردار صاحب یہ سننے والی بات ہے ساڑھے تین سو روپے ٹان پلس مائنس گلوبل پرائیس گندم کی یہ ہے نا تو دو ملین ٹان یہ کتنے ہو گئے ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں جو گندم و گاتا پا کے سامنے پنجاب اور سندھ ہیں ان کے اپنے خود آؤں سے اس سال ایک اشاریہ چھے ملین ٹان چوری ہوگی میں نے خود کہہ رہے ہیں میں نے سات سو ملین سات سو ملین ڈالر آپ کے پیسے عوام کے پیسوں کی ہم گندم خرید کے لائیں اور پانچ سو ساٹھ ملین کی یہ بلتیں چوری ہو گئے دو ٹانگوں والے چوبے کھا گئے میں نے یہ سہرا ڈراما ہر چیز میں چاہے شگر ہو چاہے گندم ہو چاہے یوریا ہو میں کسانوں کو بھی کہتا ہوں یہ ساری ہورٹنگ یہ کرتے ہیں اور یا ان کے کارندے کرتے ہیں یہ فرنٹ میں ان کے کرتے ہیں اور یہ پیچھے سے صرف مال بیٹھ کے گنتے ہیں مراد علی شاہ کا کام ہی گیا بس گنتی کر کے بتا دے اپنے باس کو کہ بھائی صاحب اتنی کمائی ہو گئی اب نہ جب کچھ کر سکے اس کی اوپر سے یہ کالا قانون لے گیا آگئے اور اس کالے قانون سے جو رئیس ہے ہی ہے اس پر بھی قابل جونا چاہتے ہیں ان کو کئی دفعہ کا یہ گواہ بیٹھے ہیں کہ پھر امین بھائی یہ بھی اس کمیٹی میں تک کراچی ٹرانسورمیشن کمیٹی میں اور بڑے لوگ تھے آمیر بھائی انہوں نے وعدہ کیا تھا سب کے سامنے کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول بورڈ ہے وہ ہم ڈیویجن پہ لے کے جائیں گے یعنی کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول بورڈ لارکانہ بلڈنگ کنٹرول بورڈ نباب شاہ بلڈنگ کنٹرول بورڈ میرپورخاز بلڈنگ کنٹرول بورڈ ہیدر آباد بلڈنگ کنٹرول بورڈ ہر ڈیویجن کا الگ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سندھ سالیڈ ویس مینجمنٹ جو ہوگی وہ ڈسٹرک پہ چلے جائے گی ہر ڈسٹرک کی الگ بنے گی ابھی ہم یہاں بیٹے ہمیں کیا پتا کہ لارکانہ میں کچھرا کہاں پڑا ہوا ہے لوکل چیزیں ہیں یہ وہ بھی قابل اٹھارویں ترمیم کا ڈراما رچاک ہے اٹھارویں ترمیم دیا ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں سب سے بڑے جمہوریت کہ ڈاکو تو تم آ ساری اٹھارویں ترمیم یہاں لاکہ ساری سی اے ماؤز کے اندر وہ بیڈی آؤ کاؤنٹین کا تفسر کھول کے اور جو ڈیویلوشن کرنی ہے بلدیاتی نظام کے یہاں کہاں کہاں وسید بائی وہ کیا کہتے تھے اتنا ٹائم ویئر پہ وہ پیسوں کوئی روتا ہے نہ بچارا یہ جو بازو بول کے ہمارا احران وہ تہران کے اندر ہم گئے وہ کہتا ہم پانچ سو ملین ڈالر ٹیکس کٹھا کرتے ہیں جو کہ ہم شہر تہران میں لگاتے ہیں ہر دنیا کے بڑے شہر میں یہ ٹیکس کٹھا کرتی ہے لوکل گورنمنٹ اور وہ ڈیولپ کرتی ہے پھر شہر کو کیونکہ مجھے تو نہیں پتا یہاں تو بازو والے گھر کا نہیں پتا ہر گھر کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں اپنے چیلنجز ہوتے ہیں اور سکر والے کو پتا ہے سکر کا چیلنجز کی ہے ہر جگہ کے لوگوں کو پتا ہے ڈیولپ کریں ان کو اختیار دیں وہ سارا لے کے جی بیٹھ گئے سی ایم آوز میں اس پہ بھی قابل ہو گئے کچھرہ کنڈیاں بھی ٹھیکے بھی دیتے ہیں تو اس کالے قانون کے اوپر سے ہم بالکل نہیں مانتے اور ایک بات اور بتا سا جاؤں بڑے لوگوں کو نہیں پتا اور یہ میں اب ہر دفعہ ریپیٹ کروں گا ساڑھے تین سال ہو گئے یہ وہاں کھڑا ہوکے میں جمہوریت کا سبق سکھاتا ہے آکسورٹ سے کہتا ہے میں پڑھ کے آئے ہوں نیشنل اسمبلی میں ہم نے کیا جمہوریت دکھائی ہے نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز ہوتی ہیں فنانس کی کمیٹی ہوتی ہے انٹینر کی کمیٹی ہوتی ہے میری ٹائنگ کی کمیٹی ہوتی ہے ہر ایک منسٹری کی کمیٹی ہے انہار کمیٹی میں اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہوگی وہ اپیٹیشن لیڈر کے پاس ہوگی ہر کمیٹی کے اندر نون لیگ والوں کو بھی اور پیپلز پارٹی والوں کو ہم نے میمبر بنایا کیوں امین بھائی چیئرمن بھی ہے کمیٹیوں کے نیشنل اسمبلی کے میری اپنی کے میرا دوست ہے وہ میری ٹائنگ کی کمیٹی کا چیئرمن ہے ہیومن رائٹس کمیٹی کے تک پتہ آپ کو چیئرمن کون ہے حضرت بیبی بلاول یہ ہیومن رائٹس کے ہیں اور سنو 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 ساڑھے تین سال میں سندھ اسمبلی میں بیس سنگی کمیٹیز ہیں ایک کمیٹی کی چیئرمن چھوڑو کسی ایک کمیٹی میں ممبر بھی کسی اپوزیشن لیڈر کو نہیں لیا اپوزیشن کے ممبر کو نہیں لیا نہ امکیون کے نہ جی ڈی اے کے نہ ہمارے نہ پی ٹی آئی کے اور سبق دینا ہے جمہوریت کا بھائی آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ میں چارٹر او ڈیموکری سائن کیا دیتے پہلے فردوش شبیم نقبی کو آج دے علیم آج دے لہپیٹر ہیں جو بھی یہ دے وہ بھی نہیں دینا وہ بھی خود کرنا ہے اب تکلیف کراچی والوں کو دینے تھوڑی سی ہوئی لیکن یہ آمر بھائی نے جیسا کہا ہماری مشابرت کے بعد ہم نے سات دن کام آپ کو الٹیمیٹرم دے رہے ہیں اگر سات دن میں آپ نے اس کو ریپیل نہیں کیا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں عامل بھائی کراچی انشاءاللہ ہم بند کریں گے ہم لڑگانہ بھی بند کریں گے ہم دادو بھی بند کریں گے ہم میرپور خاز بھی بند کریں گے ہم اہدر آباد بھی بند کریں گے ہم نواب شاہ بھی بند کریں گے ہم سکر بھی بند کریں گے بدین بھی پورا سارے ڈسٹرکٹ بند کر دیں گے پتہ چلے کیونکہ تم تو جیت کے آتے ہو نا وہاں سے تمہارا شہر سے کیا تعلق ہے ڈیفینس میں بنگلے کے علاوہ تمہارا شہر سے تعلق کیا ہے چار تم نے اپنے بٹھائے میں تم خود تمہارے اپنے سی ایم صاحب تمہارے اپنے ڈسٹرکٹ میں تمہارے ہسپتالوں کا حال دیکھو کیا ہے میں آپ کو گیارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ سیول ہسپتال جا کے جہکاباد کا دیکھنے چلیں وہاں کوئی اپنے اپنے کوئی یہ خود یہ جو بیٹھے نا یہ تو اپنے جانوروں کا لاج بھی وہاں سے نہ کروائیں وہاں پاکستانی نہیں رہتے جہکاباد میں وہ پاکستانی نہیں ہے دادو میں پاکستانی نہیں رہتے سانگڑ میں پاکستانی نہیں رہتے تمہیں لاج تمہیں بخار ہدا جاتے ہو لندن پرائیویٹ جازوں میں وہ پاکستانی بچارہ تڑپ تڑپ کے اظہار بن سے ڈریپٹ رنگواتے ہو سو ایک ہفتہ کا آلٹیمیٹر میں ہم آپ کو آخری دفعہ بتا رہے ہیں یہ اب ہیٹ ہم بڑھائیں گے ادھر بھی نیشنل اسیمبلی میں بھی اسلام بات میں بھی ہر جگہ سات دن میں آپ ہمارے یہ ریپیل کریں واپس اسیمبلی میں لے کے آئیں اس پہ لانے سے پہلے ہمارے ایم گیوم کے دوستوں کے ساتھ جی ٹی اے کے دوستوں کے ساتھ پی ٹی اے کے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر کے لاؤ لے کے ہیں اس کے ڈیبیٹ کرائیں برنہ بی بر شٹ ڈاؤن ٹی اے ٹی نہیں لائیں گے ٹی ایمین کر سکتے لیں ٹانو نہیں لائیں گے آواز آپ نے سوال گئے پوچھتے ہیں یہ بتا دیجئے گا کہ مطالبات آپ جو ہے وہ سندھ حکومت سے کر رہے ہیں اور اتجاد جو ہے وہ آپ گورنر آنس کے باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں تو یہ اتجاد جو ہے وہ وزیرحالہ کے دفتر سوال گئے کبھی کوئی سیریس سوال بھی پوچھ لیا کرو سندھیدہ سوال پوچھ لے کرو پورے پاکستان دیکھ رہا ہے میں نے دے دیا چلے پوچھو آخری سوال اگر اختلافات ہوتے تو ایسے بیٹھے ہوتے بڑا کیا باتیں کرتے ہیں ہم جو بھی فیصلہ کریں گے مشترکہ فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے جی بہت مہرمارا دوہزار ایک کے خانو فرنی ہم کہہ رہے ہیں پرتیس کو پہلے ریپیل کرو ہمارے ساتھ بیٹھو پھر ہم بتائیں گے کہ دنیا یار یہ ساری تو یہ دیکھو میں ایک بات آپ کے اس سوال پہ کہنا چاہتا ہوں امبر بھائی آپ کی اجازت سے یہ کوئی بھی حکومت آ جائے پاکستان میں فیڈر میں اگر کراچی کو آپ نے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جس طرح دنیا کے دوسرے بڑے یا تیسرے بڑے شہر کا حق ہے جیسے کہ آپ خود جاتے ہیں نا جہاں اپارٹمنٹ ہیں آپ کے ون پاک لین میں لندن میں یا ہیوسٹن میں جو آپ کے ہوتیل ہیں یا دبائی میں جو ایمیرٹ سلز میں آپ کا پنگلہ ہے یا جو آپ کی بلڈنگیں ہیں دیکھیں کراچی کو اگر آپ نے وہ اس کا رتبہ نہیں دیا جو کہ ایک top of the world business destination کا ہوگا یہ پورا ملک یہ economic revival یہاں صرف pipe dream ہے کیونکہ یہاں labor ہے یہاں industrial area ہے یہاں بزنسمن ہے یہاں پورٹ ہے سب کچھ کراچی ہے اگر نہیں دیتے نہیں بدل سکتے پاکستان کی economic condition نہیں بنے گی یہ world class city بننا ہوگی world class city بننے کے لیے کیسے کیا ہوگا empowered local bodies government خان صاحب as prime minister supreme court میں گئے ہوئے ہیں as prime minister انہوں نے supreme court میں petition ڈالی ہوئے ہیں one forty a کے خلاف ورزی کرتے ہو میں خود بھی انشاءاللہ کلیفتے دوبارہ supreme court جاؤں گا لیکن لیکن یاد ایک بات رکھیں کراچی والوں یہ یہ سارے کراچی والے در پیٹھے ہیں میں کراچی والے سے میری بات ختم ہو رہی تو کراچی والے سے مخاتب ہوں کراچی والوں اتنی طاقت ہے شہر میں کسی شہر میں نہیں ہے یاد رکھنا پاکستان کی سارے مل کے نکلو ہم اپنا حق آپ لیں گے اور یہ شہر کو بنا کے دیں گے جو برٹ کلاس سر سردار سب چلے چلے سردار سب بات پیرے ہیں سردار سب بات پیرے ہیں سردار سب بات پیرے ہیں کہ مہنگا ہی سے منی بجٹ سے رکھ چینج کرنے کے لئے یہ ہے یہ یہ دیکھو اب تم نے گیس کی بات کر لی نا کیونکہ میں تو پورٹ چلا تو لوگ گیس رنا دی ہے اور یہاں ڈیپلیٹ ہوتی گئی ہماری نیچرل گیس کی دو ہزار گیارہ میں خود پیپس پارٹی کی حکومت نے گیس کی کنیکشن بن کر دی ہے پھر آگے جی نون لیگ انہوں نے الین جی کے معاہدے کیے اور الین جی پہ لالے آئے اب آپ دیکھو حساب تو لگاؤ تھوڑا سا آج الین جی ہے چالیس ڈالر کی اب ایم ایم سی ایف ڈی نہیں سمجھ جائے گا اب اب سمجھو چالیس ڈالر کی ہے اور عوام کو بیٹنا چاہتے ہو تین ڈالر میں اور انڈسٹری کو شیئر ڈالر میں تو یہ جو پہتا جو چونتیس پہتیس ڈالر کا جو فرق ہے یہ جاتا ہے سرکولر نیٹ میں سمجھ جا رہی ہے پھر آپ بولتو ایک روپیہ ایک سو پچیتر کا ہو گیا پھر بولتو ایک رسی کا ہو گیا دیکھو یہ ایک ہمارے ملک میں نہ اتنے سالوں سے آپ نے کبھی ایکسپلوریشن کی نہ چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور اس پہ ٹائم لگے گا ستر سال کے گلد انکہ دیا ہوا ہے اور جو مہنگائی کی بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا انفریشنگ کی بڑی وجہ سندھ حکومت ہے ہمیں تو پورے پاکستان کو چلانا ہے یہ یہاں چوری کیے جارہے ہیں پورے سندھ میں دیلیں سردار صاحب بس بات کے لئے ہیں میں آؤٹ آف مندل کا سندھ میں دیا کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں بڑی وجہ کرنی ہے ابھی سے ہی ہیں ہمارے ملک میں دیا سے ہمارے ملک میں دیا تو ضرور کی دیس طرح سے لیکن آپ نے ایفنٹ کو آپ کا بھی سب کا شکریہ آپ کا بین سیاہ شکریہ اور لگتا ہے جو ہے کہ یہ حفظ دورس آپ کے ساتھ پاہ رہے گا اس طرح سے کہا کہ ایک ہفتے کا ہمارے ملک میں دیا ہے اور پھر جوڑی کاروائی ہوگی آپ کو پھر آپ زینب دیں گے اس کے بیچ میں تو ہی ہم ہمارا لائے ملک بنے کا اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ہمیں یہی کا بکہ ہے کہ جتنا دل سندھ کا ہمیں ہے اس سے زیادہ ہاتھ ہوئی ہے اور اس کا لطلب آپ کے قابل سے سندھ کے مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے اور سیدھا راستہ دل سندھ کا دکھا رہے ہم بہت سکر ہم ان کو جمہوری راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ فلسائیت کی صورت کو چھوڑا ہے اور جمہوری راستے کو افتیار کریں یہ ایک خالہ قانون جو ان میں نے بنایا ہے اس میں دیکھیں انہوں نے اس بات کو ظاہر کر لیا کہ ان کے ذریعے جنوبی ہے آرٹکل ایک خلافہ جسی ہے دیوروشن آف ساورٹ کے جو باستہ بہتاری دردین کے دیکھیں گے یہ اس کی خلافہ جسی کی انہوں نے تیسرے درجے کی ڈیماثیٹک ایسے بیزنسٹروں سے اخیار انہوں نے کر لیا اور جورنمنٹ اف سٹی نے سارے اخترار سلک کر لیا تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے یہ تو فستائیت کی سوشیت تو اس کے اخلاف ہم بھی جہلی چلا رہے ہیں اور ہم ایک جمہوری عمل کو سننے کے اس جوش میں صحیح معنی میں رائج کرانے کی ہماری ایت ہے اور انشاء اللہ تعالی ہمیں تب ہی امید ہے کہ ہم پامیاد ہوں گے اور جو ایک سوال کیا کے ہاتھ میں جو ایس کے سامن کی بات ہم نے کہا کہ اتیارات ہونے چاہی ہیں ہم ہم دوبارہ سے نئے سرے سے بنا رہے ہیں ہم بھی وہ ہمبر کر رہے ہیں ہم ایک متبادل بنگی پیش کریں گے جب یہ اسمبلی میں یہ رد کر کے آئیں گے تو ہم ایک متبادل بنگی ہم تیارات دینے کی بات کر رہے ہیں ہم کسی کی کوئی قرآنہ بزیادی نظام کی بات نہیں کر رہے ہیں تو پہلی بات پر یہ ہے دوسری کہ ایس میرے ہاں چلو 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 ہی بھی چلو چلو سکتے ہیں لیکن ہم کیونکہ اگر وہ اکل کے اندے ہیں تو شاید ان کو یہ معلوم نہیں چلے گا کہ ہم یہ قام اور خاص طور سے سلس کے شہدیوں کی کیا سوش ہے اس وقت کیونکہ ہم خیریں گے نہیں ہم ہر ممکن کو پولیش کریں گے انشاءاللہ جمہوری طریقے سے اس قانون کو رکھ کروائیں اور انشاءاللہ عوام کے فائدے کے لیے ہمارے تحرین کو کامیاب کریں اگر آپ کو مضابی اقلیت کیا سیاستی دور پر اس کا فائدہ نہیں ہو جائے آپ انگیوں نے کبھی سیادت میں الیکشن کی سیادت میں کسی کے لیے اتحاد نہیں کیا تو کیا بکر اتحاد کے امیدیاتی الیکشن میں یا عائدہ کے عام تحایت میں کی تحرین کی اتحاد کیا جو سوال ہے گی دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے وہ اٹھاوے سوال ہے برحال جو ہمیں جو اٹھاوز رام رونٹ بناتے ہیں جیسے کہ لیویل پرین کیل ہو اور گراؤنڈ رولز ہیں ہم نے تو کوئی الائنس اور الیکشن الائنس بنی ہے ہم یہ الیکشن کو مانتے ہی نہیں ہیں نہ ہم یہ الیکشن کھونے دیں اس اس کانون کے طرح اور جب کانون بہتر ہوگا اور گراؤنڈ رولز بنیں گے کہ افتیارات ملیں گے اب آپ یہ بتائیے کہ اس الیکشن کے خائدہ کیا ہوگا اگر ایک آس پرائچی کا نہر ہو یا جیکب آس کا دیسٹر کانسل کا چیرمن ہو جب ایک سیکشن آفیسر اس کو نوٹیفیکیشن دے اور وہ این اسی مطابق سے ایک نوٹیفیکیشن نکالنے کا پابند ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہے خیال تو پھر یہ سارے الیکشن کے ضرور کیا ہے اتنے لوگ جو کانسلز کیلئی الیکشن رکھتے ہیں ایک ایک بیو سی میں بارہ بارہ چودہ چودہ پچیس پچیس کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں پچے کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کی وہ خدمت کریں گے تو پھر اس کے لیشن کا خیال کیا ہوا جب اس کے پاس کو احتیار نہیں ہے اور وہ لوگوں کی بس حالت میں یہاں بناد کریں گے تو پہادر یہ آلائنس کی باتی ہے یہ پراؤں گے یہ پراؤں گے